چلیں اب میں بول نہیں رہا تھا یہ دیکھیں یہ ہے کروموسوم کروموسوم کا اتنا سا حصہ آپ کاٹیں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت بڑا DNA کا ایک سٹرینڈ ملے گا اس DNA کے سٹرینڈ کو ادھر لٹانے کے لئے اور پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایڈ پروٹینز بنائی ہوتی ہیں جن کو ہسٹون پروٹینز کہا جاتا ہے اب یہ چار میں نے یہ بنائی ہے چار سمجھنے میں اس کے پیچھے بنا رہا ہوں ایسے اب یہ آٹھ ہو گئی اب ان پروٹینز کے اوپر DNA اس طرح ریپ کیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک اس طرح جب یہ ریپ کرتا ہے تو یہ پورا آ جاتا ہے اور کروموسوم کے اندر سو جاتا ہے یہ تھا نیوکلیوزوم اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں ڈی ای نے ریپڈ اراؤنڈ دی کور آف ایٹ ہسٹون پروٹینز اس کارڈ نیوکلیوزوم یعنی اردو میں بتاؤں کہ ڈی ای نے جو ہے وہ ایٹ ہسٹون پروٹینز کے اردگرد اگر ریپ کیا ہوا ہو اس سٹرکچر کو ہم کہیں گے نیوکلیوزوم ٹوفی جب ہم بناتے ہیں آپ جب شاپ پہ جاتے ہیں آواز آ رہی ہے سب کو اچھا آپ جب شاپ پہ جاتے ہیں دکاندار سے ٹوفی مانگتے ہیں کبھی ایسے تو نہیں ہوا نا کبھی ایسے تو نہیں ہوا نا دکاندار نے کیا کیا ہو ٹوفی ایسے کھول کے اس کا ریپر پھینک کے کھولی ٹوفی آپ کو دے دیو یا کبھی ایسا ہوا کہ دکاندار نے ٹوفی کا ریپر کھول کے اس کو چوس کے پھر آپ کو پکڑا دیو اگر وہ ایسا کرے گا you will reject the toffee because ٹوفی کی structural integrity ختم ہو گئی ہے اسی طرح جو نیوکلیوزوم ہے یہ ڈی ای نے کی structural integrity قائم رکھتا ہے لکھنے یہ ٹھیک اب سمجھ آگئی اب میں بتا رہا ہوں کہ جینوم کیسے ایکسپریس ہوتا ہے میرے ساتھ میں end میں questions کی آنسر کروں گا نیوکلیوز نیوکلیوز کے اندر نیوکلیوز کے اندر نیوکلیوز کے اندر نیوکلیوز نیوکلیوز کے اندر کروموسوم کروموسوم کا اتنا حصہ حصہ کٹا یہ ڈی ای نے ہے اب یہ ڈی ای نے خود کو ڈی ای نے اپنے آپ کو بنائے گا replicate کرے گا یعنی پچاس بے سوئرز گا ہے تو سو بے سوئرز گا اس پروسس کو کہتے ہیں ڈی ای نے replication کیا کہتے ہیں ڈی ای نے replication پھر ڈبل سٹینڈڈ ڈی ای نے سے سنگل سٹینڈڈ آر اینے کا بننا جس کے اوپر کمبینیشن آف تھریو نیوکلیٹ آئیڈ اس کو کہتے ہیں ٹرانسکریپشن ٹھیک اب جب یہ ٹرانسکریپشن ہوئی آر اینے بنا ہے سنگل سٹینڈڈ یہ ہوگا ہیٹرو جینس نیوکلیئر آر اینے ہیٹرو جینس مطلب ڈیفرنٹ نیچر پھر اس کی ہوگی پوسٹ ٹرانسکریپشنل موڈیفکیشن وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ کون سا آر اینے بنانا ہے ریبوسومل آر اینے بنانا ہے میسینجر آر اینے بنانا ہے یا ٹرانسفر آر اینے بنانا ہے اب جب یہ ٹرانسفر آر اینے بن جائے گا اب اگلا پوائنٹ بتانے لگاؤں کلیئر کرنے لگاؤں نیوکلیئس کے اندر ہوتے ہیں نیوکلیئر پورز کیا ہوتے ہیں نیوکلیئر پورز یہی جو آر اینے ہے یہ نیوکلیئر پورز سے آ جائے گا سائٹو پلازم میں یہ بناتے جائیں میں نے آپ سے یہ چیک کرنی ہے اب یہ آگیا سائٹو پلازم میں اور یہاں پہ آپ کا ایکسپریشن یعنی پروٹین سینٹسیز کا پروسس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسپریشن آپ سمجھ آئے ایکسپریشن کی یہی سینٹرل ڈاغما آف لائف ہے یہی ایکسپریشن ہے کتنی لوگوں کو کلیئر ہو گیا بہت اچھا کسی کو سمجھ آئیا ہو اور اور چلیں دوبارہ ریپیٹ تو مجھے پتہ ایسے پھر کسی نے نہیں پڑھانا میں ریپیٹ کرتا ہوں سنیں سنیں چلیں اب میں بول نہیں رہا تھا یہ دیکھیں یہ ہے کروموسوم کروموسوم کا اتنا سا حصہ آب کٹیں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت بڑا ڈین اے کا ایک سٹرینڈ ملے گا اس ڈین اے کے سٹرینڈ کو ادھر لٹانے کے لئے اور پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایڈ پروٹینز بنائی ہوتی ہیں جن کو ہسٹون پروٹینز کہا جاتا ہے اب یہ چار میں نے یہ بنائی ہے چار سمجھنے میں اس کے پیچھے بنا رہا ہوں ایسے اب یہ آٹھ ہو گئی اب ان پروٹینز کے اوپر اور ڈین اے اس طرح ریپ کیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک اس طرح جب یہ ریپ کرتا ہے تو یہ پورا آ جاتا ہے اور کروموسوم کے اندر سو جاتا ہے یہ تھا نیوکلیوزوم اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں ڈین اے ریپڈ ایراؤنڈ دی کور آف ایٹ ہسٹون پروٹینز is called نیوکلیوزوم یعنی اردو میں بتاؤں کہ ڈین اے جو ہے وہ ایٹ ہسٹون پروٹینز کے اردگرد اگر ریپ کیا ہوا ہو اس ٹرکچر کو ہم کہیں گے نیوکلیوزوم ٹوفی جب ہم بناتے ہیں آپ جب شاپ پہ جاتے ہیں آواز آرہی ہے سب کو اچھا آپ جب شاپ پہ جاتے ہیں دکاندار سے ٹوفی مانگتے ہیں کبھی ایسے تو نہیں ہوا نا اچھا کبھی ایسے تو نہیں ہوا نا دکاندار نے کیا کیا ہو ٹوفی ایسے کھول کے اس کا ریپر پھینک کے کھولی ٹوفی آپ کو دے دیو یا کبھی ایسا ہوا کہ دکاندار نے ٹوفی کا ریپر کھول کے اس کو چوس کے پھر آپ کو پکڑا دیو اگر وہ ایسا کرے گا یو ویل ریجیکٹ دی ٹوفی بکاز ٹوفی کی سٹرکچرل انٹیگریٹی ختم ہو گئی ہے اسی طرح جو نیوکلیوزوم ہے یہ ڈی این اے کی سٹرکچرل انٹیگریٹی قائم رکھتا ہے لکھ نہیں یہ ٹھیک اب سمجھ آگئی اب میں بتا رہا ہوں کہ جینوم کیسے ایکسپریس ہوتا ہے میرے ساتھ میں انڈ میں کوئسٹن کی آنسر کروں گا نیوکلیوز نیوکلیوز کے اندر نیوکلیوز کے اندر نیوکلیوز کے اندر نیوکلیوز نیوکلیوز کے اندر کروموسوم کروموسوم کا اتنا حصہ حصہ کٹا یہ ڈی این اے ہے اب یہ dna خود کو dna اپنے آپ کو بنائے گا replicate کرے گا یعنی پچاس بے سوئرز گا ہے تو سو بے سوئرز گا اس process کو کہتے ہیں dna replication کیا کہتے ہیں dna replication پھر double standard dna سے single standard rna کا بننا جس کے اوپر combination of three nucleotides اس کو کہتے ہیں transcription ٹھیک اب جب یہ transcription ہوئی rna بنا ہے single standard یہ ہوگا heterogeneous nuclear rna heterogeneous مطلب different nature پھر اس کی ہوگی post transcriptional modification وہ decide کرے گی کہ یہ کون سا rna بنانا ہے raybosomal rna بنانا ہے messenger rna بنانا ہے یا transfer rna بنانا ہے اب جب یہ transfer rna بن جائے گا اب اگلا point بتانے لگاؤں clear کرنے لگاؤں نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں nuclear pores کیا ہوتے ہیں nuclear pores یہی جو rna ہے یہ nuclear pores سے آ جائے گا سائٹو پلازم میں یہ بناتے جائیں میں نے آپ سے یہ چیک کرنی ہے اب یہ آ گیا سائٹو پلازم میں اور یہاں پہ آپ کا expression یعنی protein synthesis کا process ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں expression آپ سمجھائیے expression کی یہی central dogma of life ہے یہی expression ہے کتنے لوگوں کو clear ہو گیا ہے بہت اچھا کسی کو سمجھ آیا ہو اور 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 چلیں دوبارہ repeat تو مجھے پتہ ایسے پھر کسی نے نہیں پڑھانا میں repeat کرتا ہوں سنیں سنیں موسیقی 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 موسیقی